بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ سب یعنی ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں اس روز کسی قسم کا دنیے بھی کام حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کریں نہ اپنے خادموں سے لیں اس باب میں یہاں تک تاقیدی احکام تھے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے ملاحظہ ہو خروج باب اکتیس آیت بارہ اور سترہ لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و دین انحتاط کا دور آیا تو وہ علیل اعلان سبت کی بے حرمتی کرنے لگے حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کھلے بندوں سبت کے روز تجارت ہونے لگی اس واقعی کی تفصیل آگے سورہ عراف رکو اکیس میں آتی ہے ان کے بندر بنایا جانے کی کیفیت میں اختلاف ہے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جسمانی حیط بگاڑ کر بندروں کسی کر دی گئی تھی اور بعض اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کسی صفات پیدا ہو گئی تھی لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسق اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا میرے نزدیک قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے دماغ بینہ ہی اسی حال پر رہنے دیے گئے ہوں گے جس میں وہ پہلے تھے اور جسم مسق ہو کر بندروں کسی ہو گئے ہوں گے فَجْعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا فَجْعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو ایک بنا دیا مثال لوگوں کے لیے ان کی عبرت کے سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ اور اسے ایک نصیحت ایک سبق آموزی کی بات بنا دیا اہلِ تقویٰ کے لیے حیعَلَى الْفَلَاحِ